اسلام علیکم آج ہم لائے ہیں ایک کچن ہے کینکی کچن کی جنال ہوتی ہیں ٹیپس ہوتی ہیں ٹوٹیاں ہوتی ہیں جی آپ ان کو کس طرح اچھے سے چمکدار سا ساف سترا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری ٹوٹی کتنی گندی شندی بھی ہے اب جی آپ سانتے ہیں گھروں میں جب چھوٹے وجہ ہوتے ہیں اور یا پھر جب آپ جڈپٹ جڈپٹ تھوڑے سے دنوں سے اگنور ہو جائیں تو پھر جی ٹوٹی کی یہی حالت ہوتی ہے جی پرشان ہی ہونا ہم اس کو جڈپٹ سے جی ساف کریں گے ایسے کیسے جی یہ ہماری انگریڈینٹس آگئے ہیں کچن کے اندر ہی موجود تمام انگریڈینٹس کے ساتھ ہی ہم اس کو ساف کریں گے اور جیسے جی بات ہے تھوڑے دن سے میں اس کو اگنوری کر رہی تھی کیونکہ میں نے بھی یہ ہیک بناتا تو اگر میں ساف پہ ہی ساف کر کے دکھاتی تو جی کیا فائدہ ہوتا اس لی اس ہیک بنانے کے لیے ہم نے جی سب سے پہلے سرف لیا اس کے اندر جی اب ہم نے یہ میٹھا سوڈا شامل کیا ہے جتنا جی آپ نے ایریا جو سٹیل کا ہے آپ کے ساف کریں آپ حساب سے اس میں کونٹیٹی شامل کر سکتے ہیں یہ جی ہم نے ایک سے دو چمس سرف ڈا رہا تھا اور اتنا ہی ہم نے جی بیکنگ سورو ڈا رہا اب ہم نے جی اس میں گول گیٹ کی ٹوٹ پیس لی ہے یعنی کہ آپ نے وائٹ ٹوٹ پیس لینی ہے جی جو اندر سے بھی وائٹ ہو یہ لیں جی اب وائٹ ٹوٹ پیس اس میں ہم نے شامل کی اب جی ہم اچھے سے اس کو میکس کرنے والے ہیں اور یہ دیکھیں جی پہلے ہماری ٹوٹ پیس سامل جائے بھئی نکل بھی آگ ادھر فس گئی ہے یہ لیں جی یہ بھی نکل گئی اب اس کے اندر ہم کیا ڈالیں گے جی کہ اس کی تھوڑی سی پیسٹ فارم بن جائے ہم اس کے اندر سرکہ ڈالنے والے سرکہ کا جی فوراں سے رییکشن ہونے لگ دیتا ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور اتنا ڈالیں کہ جی اس کی پیسٹ فارم بن جائے بہت زیادہ رنی نہیں بنایا ادھر وائس یہ اس کے اوپر جونسہ ہے وہ لے بھی نہیں ہوگا اس لیے اب ہم اس کو اچھے سے تمام صرف بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا جو ہر گھر میں کچن میں جی موجود ہوتا ہے چننشنے میں جی ہم ڈالتے ہیں گلاوٹ کے لیے تو یہ جونسہ ہے وینیگر سرکہ یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے وائن ٹوٹ پیس بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اب یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جونسہ واش پیسن ہے اور ٹوٹی ہے اس کی مفروقل حالت ہوئی ہوئی تھی تو اب جی ہم اس کو اچھے سے اس کو لیپ کریں گے یہ جو ہے ہمارا مکسچر ہم نے جونسہ ہے سیمی لیکوڈ ٹائپ سی پیسٹ بنائی تھی اب جی آپ ایک برش لے لیں ٹوٹ پرش لے لیں یہ جی میرا پاس ایکسٹرا پڑا ہوا تھا ویسے بھی بھنگا پاکستان ہم پرانے برش تھی سوٹتا ہی نہیں ہے تو جی ہمارے گھر میں کہیں نہ کہیں پڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک سکوچ فول آپ سیپرٹ رکھیں واش پیسن صاف کرنے کے لیے جی میں نے سیپرٹ رکھا ہوا ہے یہ جی میں پندرہ سے بیس منٹ اس مکسٹر کو اپلائے کیا اس کے بعد یہ آپ نے سکوچ فول جس کو کہتے ہیں کوٹی شوٹی آئرن کی جونسی ہوتی ہے اس کو پکڑ کے دی اب آپ نے میانوال پاور لگا نہیں دی اب میں جتنا دم ہے جی وہ ساتھ لگا دے تاکہ جی اچھے سے ہمارا جو ساکیچن اچھے سے صاف اور جو چھٹے پارٹس ہیں جہاں پر سکوچ فول اچھے سے نہیں گزر سکتی تو جی وہاں سے آپ دوبارہ ٹوٹ پرش پکڑیں اور اس کو اچھے سے جی زور زور سے جی اس کو منجیں تاکہ جی ہماری ٹوٹی جونسی ہے یہ دیکھیں اب بھی تھوڑا تھوڑا واش کرنا شروع کیا جنرل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جی فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا ہی اچھی سی خوبصورت سی ہماری جونسی ہے ٹوٹی جونسی ہے وہ جی چمک چمک کرنے لگی ہے ساتھ ہی ہمارا باول بھی تک ہی اس کو دیکھتے ہی کیا کہنا بنتا ہے شرین جی یہ دیکھیں جی اب آپ ہماری فائنل لوگ کتنی ہی اچھی ہماری جونسی ہے ٹوٹی وہ لگنے لگی ہے فیل ہی نہیں ہو رہا جی یہ وہی گندی بندی تھی بلکل ایسے چمک رہی ہے جیسے تھی ابھی ابھی آپ نے بازار سے جونسی ہے لگائی ہے آپ نے بھی اس ٹیپن ٹرک کو اپنے گھر میں ضرور فالو کرنا ہے اور مجھے جی فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کی ٹیپس بھی کیا ایسی ہی چمکی ویک میں ایک بار تو ضرور اس طرح چمکانا چاہیے ویسے تو جی روزانہ جب آپ بوش کریں برطن تو ساتھ ساتھ بوٹی کو بھی ہاتھ مار لیں تاکہ جی وہ بھی چمکتی رہے یہ جی اللہ بلا کرے جو ہماری برینڈ ہے میکس یہ جی ہرا ہرا کر دیتی ہے ہر چیز کو برطن تو صاف ہوتے ہیں لیکن اڈڈگڈ بھی ہر طرف جی ہرا ہرا ہو جاتا ہے تو جی ہرا ہرا کو ہم نے جی پھر سے سلور سلور کر دیا سٹے ٹیون برس فود ان فان موسیقی